السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ حرب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے اللہ حرب العزت آپ کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے آخرت میں بھلائی عطا فرمائے پیاری از دوستو شوشل میڈیا پر یہ کافی تیزی کے ساتھ اسے فوٹو کو شیئر کیا جا رہا ہے اور اس میں یہ دکھائی جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مفتیس سلمان ازہری صاحب کی زمانت مل گئی ہے ہم بھی اس بات کو لے کر بہت پریشان ہیں کہ کافی عرصے سے مفتیس سلمان ازہری صاحب کو سراخو کے پیچھے رکھا گیا ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ مفتیس سلمان ازہری صاحب بہت جلد بہار آ جائیں مگر یہ جھوٹی خبر افبا اڑائی جا رہی ہے اس فوٹو کو شیئر کیا جا رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مفتیس سلمان ازہری صاحب کو رہائی مل گئی ہے حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے مفتیس سلمان ازہری صاحب کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے خود بیان دیا ہے کہ ہاں مفتیس سلمان ازہری صاحب کو رہائی ملی ہے یا نہیں ملی ہے اس کے تعلق سے وہ ہم ایڈیو بھی آپ کو سنوائیں کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ایڈیو کو ضرور سنیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں جو لوگ افواہ اڑا رہے ہیں مفتیس سلمان ازہری صاحب کے تعلق سے ان لوگوں کو پتا چل سکے کہ مفتیس سلمان ازہری صاحب کے ابھی تک رہائی نہیں ہوئی ہے آپ تمامی لوگ مفتیس سلمان ازہری صاحب کے حق میں دعا کریں اور مولانا کمرہ غنی عثمانی صاحب کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جلد رہائی اتا فرمائے تمام پریشانیاں تباہ مشکلیں دور فرمائیں میرے پیاری از دوست تو مفتیس سلمان ازہری صاحب کے تعلق سے آپ شوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں گے تو بہت ساری خبریں مل جائیں گی آپ کو کہ مفتیس سلمان ازہری صاحب رہا ہو گئے کہ ایسا کہ فلانا کہ ڈھمکا اس طریقے کی باتیں بہت ملیں گے آپ کو سننے کو مگر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سچی نیوز دکھا رہے ہیں کہ ہاں آخر کار مفتیس سلمان ازہری صاحب کہاں پر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ رہے ہیں اور کب ان کی زمانت ہو سکتی ہے ان کے وکیل کیا کر رہے ہیں یہ بہت کم چینل ہیں جو آپ کو اس طریقے کی نیوز دکھاتے ہیں ایک باقی صحیح چینل ہے آپ کو اس چینل کو میں دکھاؤں گا اور آپ اس چینل پر جائیں اور مفتیس سلمان ازہری صاحب کے تعلق سے آپ کو اس چینل پر بلکل ایک دم سچی خبر ملے گی میرے پیارے دوستو جو بھی خبر ملتی ہے اس چینل پر بلکل سچی خبر ملتی ہے اور زیادہ تر یہ بھائی ہیں جو ان کی کوشش بھی یہ ہے کہ مفتیس سلمان ازہری صاحب کے تعلق سے جو صحیح خبر ہو وہ عوام تک وہ پبلک تک پہنچائے جائے جھوٹی خبر پہنچانا نہیں چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ مفتیس سلمان ازہری صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں ان کا بیان سن لیں آخر کار انہوں نے اس ایڈیو میں کیا کہا ہے تو اس ایڈیو کو آخر تک ضرور سنیں سوشل میڈیا پر یہ جو خبر پھیلائی گئی ہے کہ مفتیس سلمان ازہری کو بیل ہو گئی ہے یہ غلط خبر ہے جھوٹی خبر ہے میں مفتی محمد زبیر بول رہا ہوں ابھی بھی میں انداباد میں ہوں آج ہیرنگ ہوئی مگر بیس تحریک دے دی گئی ہے لیکن اس کی زمانت پر یا کوئی بیل ابھی نہیں ہوئی ہے مفتیس سلمان ازہری ابھی بھی جیل میں ہے امید کرتا ہوں آپ نے اس ایڈیو کو سن لیا ہوگا یہاں ابھی تک مفتیس سلمان ازہری صاحب کی زمانت نہیں ہو پائی ہے آپ تمامی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ خوب رب تبروطالہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں کہ لہ تبروطالہ مفتیس سلمان ازہری صاحب کو اور مولانا کمرغنی عثمانی صاحب کو جلد رحیتہ فرمائے میرے پیارے دوستو صحیح خبر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہندوستان میڈیا ایک چینل ہے اس پر آپ کو بالکل سچی خبر ملے گی آپ اس چینل پر جائیں اس چینل کو سسکرائب کریں اور اس چینل پر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو مفتیس سلمان ازہری صاحب کے تعلق سے وہی خبریں ملیں گی جو مفتیس سلمان ازہری صاحب کے ساتھ ہوتا آیا ہے اور جو مفتیس سلمان ازہری صاحب کے وکیل کوششیں کر رہے ہیں وہ آپ کو تمام جانکاری ملے گی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر خبریں دیکھنا ہے تو ہندوستان میڈیا چینل ہے اس چینل پر جائیں میرے پیاریز دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسی خبریں ایسی افواہیں جو لوگ اڑا رہے ہیں اس پر بھروسہ نہ کریں بلکہ کوئی بات ہے تو اس کے بارے میں اچھی طریقے سے تحقیق کریں اور پھر اس کے تعلق سے آگے بات آگے ویڈیو شیئر کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اپنا اور اپنے پریوار کا خیال لگیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور بیر آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ